بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز سورہ کوسر کا آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں گا دوستو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ وظائف تو انسان کرتا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم جو ہیں یہ اگر ہم لوگ ان پر عامل نہ کریں حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں پر ہم نہ چلیں تو دوستو وظیفے کوئی کام نہیں دیں گے لوگ نماز نہیں پڑھنے اور وظیفوں میں لگے ہوئے ہیں تو میرے دوستو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وظیفہ میں ضرور آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا سورہ کوسر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد ایسا نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھنی اور وظیفے کرنے تو وظیفہ کوئی عامل نہیں کرے گا رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے نمازی کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز کیا تمام کرے گا اس کے رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے یعنی میں اس کو آسانی سے رزق دوں گا لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں نمازوں کا ہمیں معلوم ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے وظیفہ آپ سے شیئر کرلوں وظیفہ دوستو یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر اس وظیفے کے شروع میں سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تیرہ مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھنی ہے اور آخر میں درود ابراہیمی سات مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز دعا فرمائیں یہ عمل کریں اللہ رب العزت سورہ کاؤسر میں یہ برکت ہے رزق میں فاروانی کے لیے یہ سورہ بہت ہی زبردست چیز ہے پورا قرآن میرے دوستو اللہ نے بہت بابرکت اللہ کا کلام ہے لیکن دوستو ہمارے پاس ٹائم نہیں اس قرآن کو پڑھنے کا اس کو سمجھنے کا نمازوں کی فکر نہیں ہے جس کی وجہ سے پریشانی اور مصیبتیں ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق نصیب کریں